سکت میں سکت میں سکت میں وجہتے ہیں سکت میں سکت میں سکت میں وجہتے ہیں دوستو ایک زمانہ تھا جب مانسک روگیوں کو منٹل ہیلتھ انسٹیوشنز میں قیدیوں کی طرح رکھا جاتا تھا زنجیروں میں جکڑ کے رکھا جاتا تھا ان کے اسپطال بھی جیلوں کی طرح بنائے جاتے تھے جیسے کہ وہ بیمار نہیں گونے گار ہوں آج بھی ہمارے دیش میں بہت ساری منٹل ہیلتھ انسٹیوشنز ہیں جو اگدم جیل جیسی ہیں اور ان کا بدلنا بہت ہی ضروری ہے لیکن کچھ سالوں سے ہمارے دیش میں کچھ ایسی بھی مثالیں ہیں جہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور روگیوں کو اچھا اور سمویدنشیل علاج دیا جا رہا ہے بینگلور کا نمہنس ایک ایسی ہی مثال ہے چلیے 3G لنک کے ذریعے چلتے ہیں بینگلور اور جڑتے ہیں نمہنس کے ڈاکٹر سنتوش چطرویدی سے ڈاکٹر چطرویدی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کا نمہنس میں پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کا آپ کا کیا طریقہ ہے دیکھیں یہاں پر ہمارے راشتی سانسطان میں تقریباً سب طرح کی سوویدھائیں اپلبد ہیں مریض کے ساتھ میں اس کے رشتدار رہتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو رشتداروں کو ان کی دیکھ بال کرنے میں ساہیتہ ملتی ہے ان کو پتا چلتا ہے گھر جا کے کیسے دیکھ بال کرنی ہیں اس سے سٹیگما بھی کم ہوتا ہے وہ اور مریضوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے جو ہے بہت لاب ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علاج کے بعد ان کی جو ریہابلیٹیشن ہوتی ہے پر نرواز ہوتا ہے اس پہ بہت دھیان دیا جاتا ہے جیسے کئی چیزیں جس میں لوگ اپنا کچھ کام کرنا سیکھ سکتے ہیں ووکیشن سیکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مانسگ روگی جو ہے وہ مینٹل انسٹیٹوٹ میں گیا پھر وہ کبھی بھاہر نہیں نکلتا آپ کے یہاں عام طور پر پیشنٹ کتنے دن رہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے جو ایوریج سٹے ہے آپ وشواس نہیں کریں گے تین ہفتے ہے آپ کے یہاں فیس کتنی ہے دوائیاں فری دی جاتی ہیں جو لوگ پہلی بار اوپیڈی میں دکھانے آتے ہیں انہیں کیول پچاس روپے دینے پڑتے ہیں وہ بھی کیول ایک بار اور جو ایڈمیٹ ہوتے ہیں جو پور ہیں ان کے نومینل چارج دس روپے پر ڈے لیتے ہیں کیا آپ کے یہاں دیش کے الگ الگ راجزوں سے الگ الگ جگہوں سے پیشنٹس آ سکتے ہیں آپ کے یہاں بلکل آتے ہیں بلکہ دیش نہیں ویدیشوں سے بھی آتے ہیں ہر شہر سے یہاں لوگ آتے ہیں ان کو رکھتے ہیں اور ان کا پھر help کرتے ہیں چلی بہت بہت شکریہ ہمار ساتھ جڑنے کا thank you so much thank you very much دوستو نمہینس جیسے mental institutes دیش بھر میں ہونے چاہیے اس کی سخت ضرورت ہے لیکن کام بہت دھیمے چل رہا ہے دوسری دکت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم ایسے روک کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے پریوار والے اکثر سوچتے ہیں کہ اس میں بھوت آ گیا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے اور اس لیے انہیں درگاہ مندر یا پھر گرجہ گھر لے کر جاتے ہیں اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے ایک کمال کا ایڈیا نکالا ہے تمیل نادو کے ایرواڑی میں سن 2001 میں ہوئی درگھٹنا کے بعد سپریم کورٹ نے مانسک روگیوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھنے پر روک لگا دی لیکن مندر مسجد گرجہ گھروں میں امید اور آستھا کے ساتھ لوگ مانسک بیماریوں کا حل ڈھونڈنے آتے ہیں اس لیے اس کام میں دھرم گروہ ایک بڑی بھومکہ نبھا سکتے ہیں اسی سے جنمی دوہ اور دعا ایک ساتھ دینے کی سوچ اسی سوچ کو اپنایا گجرات کی ایک درگاہ نے جہاں ہر سال ہزاروں مانسک روگی اپنے علاج کی تلاش میں آتے تھے ہم لوگ درگاہ میں گئے درگاہ کے ٹرسٹیوں سے بات کری ہم نے ان کے ساتھ گروپس بنانے شروع کیے ان کو مانسک بیماریوں کے بارے میں سنجھانا شروع کیا ریزالٹ یہ ہوا کہ سب سے پہلے مجاور کے گھر میں ہی مانسک بیمار بیٹھتے تھے انہوں نے انہی کی ساروار شروع کری انہی کا علاج شروع کروایا ہمارے سے آج ہم جتنے بھی پیشنٹس دیکھتے ہیں اس میں سے 90 پرتیشت پیشنٹس ہم لوگ مریضوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ دعا ضرور مانگیے اور دعا کے ساتھ ساتھ آپ یہ دعا بھی لیجئے یہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ ہے آج دیش میں کئی جگہوں پر دھار میں گروہ ہی دعا کی اہمیت پیڑتوں کے پریواروں کو سمجھاتے ہیں دوا اور دعا کا میل کئی مریضوں پر اپنا اثر دکھا رہا ہے آستھا اور ویجیان کا سنگم مانسک پیماریوں کے علاج میں ایک بڑی بھومکہ نبھا سکتا ہے دوستو ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر لوسی کورین پنڈت شمبنا شکلا اور سید حاجی صاحب بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا یہاں پر آنے کے لیے حاجی صاحب آپ اپنے درگاہ میں دوا اور دعا یہ پروگرام چلاتے ہیں تو کتنا آپ لوگوں کو مدد کر پائے کیا ریسپونس آیا اس چیز کا میں ویسے مدد تو کرنے کے لائق نہیں ہوں مگر جوانی طور پر سب مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے مگر پھر بھی میں جس جگہ پیدا ہوا ہوں جہاں خیزمت گجاری کر رہا ہوں وہاں بہت سے تکلیف ہو جاتے آئے اور پہلے جب میں چھوٹا تھا جوانی کا عالم تھا تو کافی لوگ سنگلی سے بانتے ہوئے تھے تو مجھے دل میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ نہ ہونا چاہیے چین سے مانتے تھے میں چھوٹا تھا تو میری اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ میں لڑ سکو سب سے مگر جہن میں یہ بٹھا کے رکھا تھا کہ میں اس کو ختم کر رہوں گا پھر ایر وڑا میں بند ہوا جو ابھی دیکھا ہم نے جی 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 اس کے بعد میں اومنس رائیڈ اور سپریم کورٹ کے نامدار جہز آئے تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہاں چین باننا منہ ہے اور میں نے ویڈین ٹو مند کے اندر بند کروایا جب میں ایجر چیئرمن تھا درگا تو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو تو آنکھوں دیکھی بات ہے اور آج سب سے یادہ کر کوئی خوشی ہوتے تو مجھے ہوتی ہے کہ انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے بس جی جی بالکل صحیح کا آپ نے پنڈی جی بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ یہ تانترک ویڈیا سے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں یا جھاڑ پھوک سے یہ ہو سکتا ہے تو آپ ان کو کیا سمجھاتے ہیں ہم تو جھاڑ پھوک کے بارے بے ان کو بتاتے ہی نہیں اور نہ تو جھاڑ پھوک بابا یوگی سے اسے ٹھیک ہوتا ہے یہ مندیر منجید ترگاہ چھرچ میں کہیں بھی جائیے بھگوان سے پراتنا کریے وہاں تھوڑا سانتی ملتا ہے لیکن ٹھیک ڈاکٹر دوارہ ہی ہوتا ہے دوا جو ہے لینا بہت جروری ہے مجھے بتائیے کہ کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں جیسے جھاڑ پھوک کرنے لیو بھبوت دیرتا ہوں لیوے کرتا ہوں پانچ سو روپیا لگے گا ہجار لگے گا پانچ ہجار لگے گا دس ہجار دے دو تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن ٹھیک ہوتا نہیں اور جب تک دوا ڈاکٹر نہیں سلا دیتے ہیں کہ بند کرو تب تک بند بھی نہیں کرنا چاہیے دوا بند نہیں کرنا چاہیے دب تک ڈاکٹر نہیں بولے بلکل صحیح کہ آپ نے سسٹر لوسی بہت سارے فیتز میں ریلیجنز میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ فیتھ ہیلنگ ہوتا ہے کہ میں آپ کو چھو لوں تو میں آپ کو ٹھیک کر دوں آپ کے ہاں ایسے بھی پیشنٹس آتے ہیں جو اس چیز میں مانتے ہیں بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں کہ ان کا وشویٰ سے ہم چرچ میں جائیں گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گی بہت پیشنٹس آتے ہیں بلکل آوشت لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم لوگ نے ان کو حلو حلو بول کے تیاری کرنا مانگ تھا دیرے دیرے ان کو تیار کیا چونکہ ان کا اتنا وشویٰ سے اس کے پر ہم لوگ ایک دم سے جا کے بولیں گے تم چرچ میں جائیں گا تو کچھ ہونے والے نہیں ہے بولیں گے اسو گسہ سے بول دیں گے تو ان لوگ آور یہ جا دیں گے توڑ جائیں گے ایک بار ایسا ہو گیا تھا ایک خورت ہمارے پاس آئی تھے وہ آوشت لینے کے لیے تیار نہیں وہ بول رہتی میں فادر کے پاس جائیں گا تو ٹھیک رہیں گا اور میں نے فادر کو بولے فادر آپ کیا کر رہی ہوں ان کو بتا دینا کہ دوا چاہیے اس کو تو فادر کو میں حلو کاؤنسلنگ کیا پیچھے سے پھر فادر نے اس کو او طرف سے لے کے گیا اور بتا دیا بیٹی تم کو دوا لینا چاہیے دوای بھی لینے کا جرور ہے تو ایک بار فادر بولنے کے بعد اس کو بشواس بائٹا ہاں میں ابھی ازہر کریں گے فلیہ آپ تینوں بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں اور اس سے بہت ساری زندگیاں بچ رہی ہیں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا دوستوں دوا کے ساتھ دوا دینے کا کام پریورتن نام کی سنستہ بھی کر رہی ہے اس کے علاوہ ہافوے ہومز اور کمیونٹی بیز مینٹل ہیلتھ ریہابلیٹیشن اس پرکار کے کئی کام پریورتن دیش کے کئی راجیوں میں کر رہی ہے پریورتن سے ڈاکٹر حمید دابلکر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ پریورتن کو آگے بڑھ کر سپورٹ کریں سکرین پر دے گئے نام سے چیک بنا کر آپ اپنی نزدیکی ایکسیس بینک شاکہ پر جمع کر آ سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کی ویب سائٹ پر آن لائن ٹرانسل بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو ایکسیس بینک کی کسی بھی شاکہ پر مل جائے گی آپ چاہیں تو ایٹل منی کے ذریعے بھی اپنا سیوگ پریورتن کو دے سکتے ہیں اس کی جانکاری اس وقت آپ کے سکرین پر ہے اس کے علاوہ ستھے مجیتے کی فیلانترپی پارٹنر ریلائنس فاؤنڈیشن بھی پریورتن کو ایک کروڑ روپیوں کا یوگدان دے گی ستھے مجیتے کی